موسیقی نمشکار میں ہوں اکاش ورمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہو چرچت سبتہ ہی کارکرم آمنے سامنے اور اس بار ہم چکچا کرنے جا رہے ہیں کہ سوستے سویدھائیں جو لوگوں کو ملنی چاہیے وہ ان کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے کیا قانونی دائرے بنائے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو سوستے سویدھاؤں کی ضرور پرتی ہے جس کے لیے دکٹر کی ضرور ہوتی ہے اور دکٹر جو ہے ایک بیمار آدمی کو سوستے کرتے ہیں لیکن کیا جو لوگ ڈسٹک ہسپیٹروں میں جاتے ہیں سرکاری ہسپیٹروں میں جاتے ہیں کیا انہیں وہ سویدھائیں مل پاتی ہیں جو ایک پرائیویٹ ہسپیٹر میں ملتی ہیں اسی انہی مددوں کو لے کر آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے اس کارکرم میں شامل ہوئے ہیں انہی مددوں پر چرچہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا ایڈوکیٹ راجیش گپتہ جی اور ان کے ساتھ جلہ اسپیٹر کے سپری ڈائن ڈکٹر بیجے بسنوترہ جی آج ہمارے اس کارکرم میں شامل ہوئے ہیں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ڈکٹر آپ سے سرکاری اسپیٹروں کی جس طرح سے بات کی جاتی ہے کی سواستے سویدھائیں پرابر طریقے سے دی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس طرح کی سویدھائیں ایک عام آدمی کو نہیں مل پاتی ہے جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے ایسا ہے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی سویدھائیں ایک عام ناغرک کو جلاستال میں ملنی چاہیے وہ ہماری طرف سے پیابت کوشش رہتی ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا جا سکے اس میں کافی چیزوں کا جو ہم نے دیکھنا پڑتا ہے جیسے ہمارے پاس کتنی ڈاکٹر سے کس سبجیکٹ کا کون سے سبجیکٹ کا کوئی ڈاکٹر ہے جا نہیں ہے جہاں جو سویدھا جہاں پر اپلود ہے اس میں ہماری مین پاور کتنی ہے اور اس کو ہم کس حساب سے منیز کر پاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اویلیول انفرسٹرکچر ہے اویلیول مین پاور ہے اس کو ہم سہی دن سے استعمال کریں اور جادہ سے زیادہ سویدھائیں لوگوں تک مجھانے کی کوشش کریں کیا مانتے ہیں ارموگیس رجی جس طرح سے سکڑڈھا صاحب نے بات کی کیا آپ ان کی بات کو مانتے ہی اس طرح کی جو سکڑہ وہ بتا رہے ہیں اس طرح کی سکڑہ مریضوں کو دی جانے چاہیے وہ کوشش کر رہے ہیں میں کیا ایک آب آدمی جب سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے تو اسے صرف کوشش ہی ملتی ہے میں نے ڈاکٹ صاحب کی بات سنی تو مجھے بڑا تاجب لگ رہا ہے کہ آج بھی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ یہ زلہ ہسپتال پانچھے لاکھ حبادی کے لیے تیار کیا گیا ہے اور بیٹس کے حساب سے کوئی دو سو بیٹ کا ہسپتال ہے میں اس کو زلہ ہسپتال نہیں مانتا ہوں میں اس کو ایک ریفرل ہسپتال مانتا ہوں جو بھی انسان یہاں آتا ہے انسان کے جسم میں کتنے پارس ہیں آپ سر سے شروع ہو جائیے دل پہ آ جائیے چیسٹ پہ آ جائیے کڈنی پہ آ جائیے ہرثوپیڈکس پہ آ جائیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسپتال میں کسی قسم کا علاج اپلود نہیں ہے آج کسی قسم کا کوئی روگی آئے گا ہمیجیٹلی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں سے اس کو جمہوریفر کرو اپنی بلارڈ ڈالو کوئی ڈاکٹری ایفرٹ نہیں کرتا ہے کہ مریض کو سنبھال کر اس کی دیکھ بال کی جائے اس کا علاج کیا جائے حلبتہ میں آپ کو ڈاکس صاحب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر کسی کو سرجری کروانی ہے تو مہینوں نمبر نہیں آتا ہے آپ شام کو کسی پرائیوٹ کلینک پہ چلے جاؤ آپریشن ہو جاتا ہے وہی ڈاکٹر ہسپتالوں میں لگے ہیں وہی ہسپتال کلینکس چلا رہے ہیں یہ کیا سسٹم ہے میڈیکل کا آج میکسیمم جو روگی ہیں وہ ڈائیبیٹکس کے یہاں کوئی علاج نہیں آج ڈائیلیسز کا یہاں کوئی سسٹم نہیں لوگوں کو خرچ خرابہ کرکے آج جہاں تو کڑکیال جانا پڑتا ہے جہاں جمعو جانا پڑتا ہے دماغ کے ڈاکٹر کی یہاں کوئی ہے ہی نہیں کوئی علاج ہی نہیں ہے اگر کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کو چوٹ لگتی ہے اس کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے امیجیٹلی چٹ کرتی ہے یا اس کو جمعو لے کے جاؤ کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا یہاں سے ڈاکٹر کوئی علاج کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ہسپتال میں وہ امیجیٹلی کہتا ہے نہیں 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 یہ بڑا سیریس ہے اس کو امیجیٹلی شفٹ کرو اگر ہر پیشنٹ کو آپ نے شفٹ کرنا ہے تو یہ اتنا بڑا انفرسٹرکچر جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے تیار کیا گیا ہے جہاں پر بلازمین کی تنخواہ جو ہے لاکھوں میں جاتی ہے مہینے میں اس ہسپتال کو کرنا گیا ہے ہاج میں ڈاکٹ صاحب سے کہوں گا ٹھیک کہا انہوں نے ان کو ویراست میں جو چیز ملی وہ کوششی ملی ہے لیکن آپ ہیڈ ہونے کے ناتے گورنمنٹ کو لکھئے کہ یہاں ڈائیلیسس کا پراؤدان ہونا چاہیے یہاں پر کوئی ہارٹ ڈاکٹر ایکسپرٹ ہونا چاہیے ہاج میں آپ کو ہمن جی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کتنی دکھتے ہیں ہمارے دو نیورو سرجن جمہوں میں ریٹائیڈ ہیں ایک رازدان صاحب ایک ہاج بھی اگر آپ نے ان سے علاج کرانا ہے تو آپ کو تین تین مہینے کے بعد کا نمبر ملتا ہے یہ حالت ہے ہمارے میڈیکل سسٹم کی ڈاکٹر صاحب جس طرح سے اڈوگیر صاحب نے کہا اس طرح کے اروپ جلاس طال پرچاسن پر پہلے بھی لگتے آئے ہیں اور اب بھی اس مددے کو لے کر یہاں پر چرچہ ہو رہی ہے آخر مریضوں کو ریفر کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے چاہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو لیکن ڈاکٹر جو ہیں کہ یہ سنبھالنے کو تیار نہیں ہو پاتے اور جس کارن ڈاکٹر کے جو ڈاکٹر کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو لوگوں کی بھروت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اس وقت ہم جلاہ اسٹال میں کم سے کم دل میں بارہن سو سے لے کر چودہن سو تک ایک دل میں اوپیٹ دیکھ رہی ہیں آؤٹ پیشن دیکھ رہی ہیں جبکہ ہمارے پاس ڈاکٹر ساویلیبل ہیں دیکھیں آپ ڈاکٹر ساویلیبل جیسے ہم بات کرتے ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ کی ہے ہمارے پاس تین ڈاکٹر آبی لیول ہے میڈیسن میں ہمارے پاس 160 سے زیادہ روز کی اوپیڈی ہوتی ہے اور ایک ڈاکٹر کو وہ اوپیڈی دیکھنی ہوتی ہے دوسرے ڈاکٹر کو جو دن بر کے جو کیسیز جو کل کے اپنے داخل کی ہوتے ہیں اس کو انڈورز پیشن میں ان کا علاج کرنا ہے ان کی انویسٹیگیشن کروانی ہے ان کے ٹیسٹ کروانے ہیں ان کو آگے کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور ایک ڈاکٹر امرجنسی کے لیے رہتا ہے ہر بکت کیونکہ جیسے روکیل صاحب نے ابھی بھولا کہ ہارڈ کا کیس آ جاتا ہے ایمیڈیٹری جیسے ہمارے پاس کیس پہنچتا ہے تو ہماری صاحب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پر جو فرس ٹیل پراپت ہو سکتی ہے وہ دی جائے اب آپ جیسے ہارڈ کی میں بات کرتا ہوں ایک ہارڈ آٹیکر کے پیشن ہوتا ہے ہمارے پاس کارڈیولوجسٹ کی سویدہ اپلید نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس آئی سی جو ہے ہمارے پاس انفلسٹرکچر ہے لیکن کارڈیولوجسٹ نہیں ہے اور آج ایک جمانہ اتنا اڈوانس ہو چکا ہے لوگ اتنے اڈوانس ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کے پیشن کو کوئی ایک دم ایسی پرابلم ہو جائے تو وہ ایمیڈیٹری کارنون کا سارا لے کر ہمیں یہ پوچھ سکتا ہے کہ جب اس کو کارڈیولوجسٹ کی ضرورتی تو اب آپ نے اس کو جہاں پر کیوں رکھا اس چیز کو مدے نظر رکھتے گئے ہمارے جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے جو ان کا دائرہ ہوتا ہے وہاں تک علاج کرنے کے بعد وہ پیشن کو اگلی سویدہ کے لیے آگے بیج دیتے ہیں اب دوسری بات نیورو سرگیری کی بات کی ایڈوکیٹ ساب نے ایک پیشن ایکسیڈن کر کے آتا ہے اس کو ہیڈ انجوری ہوتی ہے ہیڈ انجوری میں جو سٹارٹ کی جو پرائیوری ٹیٹمنٹ ہے ہم کرتے ہیں اس کا جو ریویسٹیگیشن جو کہ ہمارے پاس جہاں تک اویلیبل ہے ہمارے پاس سیٹی سکین تک اویلیبل ہے ہم اس کا سیٹی سکین کرواتے ہیں لیکن سیٹی سکین کرانے کے بعد جیسے پیشن بھی ہوش ہے اور اس کو نیورو سرگیری کی ضرورتی ہے اس کو ایمیجیٹ جہاں دو چار گھنٹے کے بعد بھی اس کو پیشن کو ایٹنشن کی ضرورت ہوتی ہے ڈیورو سرگی وہ ہم نہیں دے پاتے اور اس سیٹیوشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسیس کا پتہ نہیں ہوتا کہ دو گھنٹے کے بعد اس کا جو سیئے سکور ہے وہ کم ہو جانا ہے جہاں اس کی جو حالت ہمیں آم باشا میں بہتتا ہے کہ اس کی حالت جو خراب ہو جانا ہے اور خراب میں جیسے آپ کی آجی آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں لوگوں کے برود کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل صحیح بات ہے وہ اس کی مین بجے ہی جہی ہے کہ ہم اتنے شارٹس پہل میں اتنے حجوم جب لوگوں کو یہ سنجات ہی پاسکتے ہیں کہ اس کو پرابلم کیا ہو گئی ہے اور اس کو ایمیجیئٹ کس چیز کی ضرورت ہے اور جو سپیشلائید سربیسیز ہیں جیسے آج کل عام لوگ چاہتے ہی وہ ہی ہے کہ ہر آدمی کو سپیشلائید سربیس ملے اور اس کے لئے جہاں سے ریفر کرنا پڑتا ہے یہ میں اس انجام کو تو نہیں مانتا کہ یہ ریفرل ہستال ہے ہمارا ریفرل دیکھئے گا تو ہمارا ریفرل دس سے بارہ پرسنٹ ہے انڈور کا جانکہ یہ بیس پرسنٹ تک نارمل ہے یہ ایک جو ہمارا جو ایک جو ریکارڈ سے ہیں ہم بیس پرسنٹ تک ہمارے ایک انسیٹوشن سے ریفرل جو ہے وہ ایک نارمل ہے کیونکہ ہمارے پاس سرکاری سیٹ اپ میں بہت سویدہ ہر جگہ اپلبد نہیں ہے جن کو ہم لوگوں کو دے سکیں تیسری بات ایڈوکیٹ صاحب نے کی ڈیالیسز کی میں آپ کو آپ کے چل آپ کے مادرم سے سب لوگوں کو جے بتانا چاہتا ہوں کہ پردان منتری ڈیالیسز جو کارے کرم سٹارٹ ہوگا ہے اس کے تحت ہمیں چار ڈیالیسز مشینیں مل چکی ہیں اس کے لئے ہم نے انفرسٹرکچر سارا تیار کر لیا ہے اور مشینیں ہماری جیسے ہمارا انفرسٹرکچر بلکل سیٹ ہو جاتا تو مشینیں ہمارے پاس آ جائیں گی لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ مشینیں تو ہم لگا لے گی لیکن جب تک ہمارے پاس نیفرالوجسٹ نہیں ہوگا تو ہم ایک مریض کی ڈیالیسز کارے گا دوسرا سوال جے ہے کہ جو بھی ہستاد ہیں جیسے میں تو اپنے ڈیسٹرک ہستاد کی بات کروں گا اس میں ہمارے پاس جو بھی ملازم ہیں جن کی سنکشن سٹینٹھ آج سے پندرہ سال پہلے والی ہے یعنی کہ پندرہ سال جب پہلے جب ہمارے پاس پانچ سو اپیڈی تھی تب ہمارے پاس تین تین فیجیشن تھے دو دو سرجن تھے اور آج پندرہ سال کے بعد بھی وہی سرجن ہیں اتنے ہی فیجیشن ہیں اور جہاں تک کہ روٹیٹ میں ڈیوٹیٹ دینے والے اس وقت میرے پاس صرف سات ڈاکٹر ہیں جب کہ مجھے ہر دن آٹھ ڈاکٹر کی کم سے کم ضرور ہوتے صرف امرجنسی کو چلانے کے لئے اور ہمارے ڈاکٹر اس وقت جو امرجنسی میں بیٹھے ہیں وہ اتنے آج شکل سے کہ تھکی جیسے گئے ہیں کیونکہ ان کو ہر دن 6 گھنٹے اور 12 گھنٹے ڈیوٹی پہ بیٹھنا پڑتا ہے جبکہ ایک رات کو اس وقت ہمارے پاس اتنا پیشن ہے کہ رات کی ہماری امرجنسی میں وہ ڈاکٹر ریسٹ نہیں کر پاتا جب وہ ریسٹ نہیں کر پاتا تو اس کو اگلے دن صرف دل صور کر اگلے دن سے ڈیوٹی پہ راکر بیٹھے ہیں بہت ہی ایک مشکل کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر کیلئے رجی کانون کی بات یہاں پہ کی گئے اور کانون سے اچھا جانکار یہاں پہ گونہ ہو سکتا ہے آپ نہیں بتائے کانون بہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی لوگوں کے پاس ایک ادھیکار رہتا ہے کہ اگر کوئی مریض اس کا یہاں سے ریفر کیے جا رہا ہے کیا بجا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں جس کو لے کر کئی بار مریض کو ریفر کرنا پڑتا ہے ایسا کیا کانون ہے جو یہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر کی اگر کوئی نیگلیجنس پائی جاتی ہے تو ڈاکٹر کے خلاف کانزیومر کوٹ میں جایا جا سکتا ہے تو اس کو کمپنسیشن دینی پڑے گی لیکن وہ بات نہیں میں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کو جیسے انہوں نے خود کہا کہ وہ تھکا ہرا ہوتا ہے پورے دن کا وہ یہ کوشش کرتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کو ٹریٹ کر لے کیونکہ وہ کہتا ہے میں صبح سے تھا کہا ہوں اس کو کون سنبھالے گا اس سے بیٹھ رہے کے سنبھالنے سے بہلے اس کو ریفر کر دو یہ اپنی زندگی موت جیئے راستے میں جیئے یہ ہمارے ہو بھگوان کے حوالے خام یہ کس کی غلطی ہے ستم کی میں سمجھتا ہوں کیونکہ جیسے انہوں نے کہا میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے کے دکٹروں کے اوپر بھی بڑا اوورلوڈ ہے یہاں پر ڈسٹلیک کا جو ہسپتال ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں اس نظریے سے آتے ہیں کہ سب سے بڑا ہسپتال ہے اور علاج ملے گا لیکن جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کی جو دور درشاہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر جو دو ڈائسو پیشنٹ کو روش دیکھتے ہیں اور جس حساب سے وہ ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے تو انسان یہی سوچتا ہے میں سورپیا گھرچ کر کے بزار میں کسی کو دکھا دوں گا اس کو دکھانے کا کوئی فائد ہے نہیں ہے کیا ہم مانتے ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی بھومی کا ہے وہ صحیح نہیں ہے کسی جو کسی طرح یہاں رہے کے اوپر تو میں دہوں گا نہیں بہت سارے ڈاکٹروں نے اپنے اجینٹ رکھے ہیں جو شام کو کلینکس میں بیٹھتے ہیں پرائیویٹ طور پر آپریشنز کرتے ہیں وہ اجینٹ سے جو ہیں ان لوگوں کو بھرگلا فسلا کر کہ یہاں تیرا کچھ نہیں بنے گا تو بیٹر ہے اسی ڈاکٹر کے پاس شام کو چلے جا اپنی نبز بھی دکھا دینا اور آپریشن ہوگا بیماری ہوگی دوائی ہوگی وہیں سے تیرا علاج ہوگا یہاں کچھ نہیں ملنے کیا کیا ماندے ڈاکٹر صاحب جس طرح کی بات راجے جی نے کہی اجینٹ رکھے جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس بات کو گھوڑ کیا کیا کاروائی کبھی کی گئے اس طرح کے میں اسیس کو بالکل نہیں مانتا میں آپ بیٹر جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک ڈاکٹر کو سوا ساڑھے درس سے لے کر وہ ڈھائی تین پریجے تک آپ نہیں مان رہے آپ اپنی بات رکھیں اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پچھلے دنوں اسپطال میں ایک مددہ آیا تھا ایکسیڈنٹ کے سیک آیا تھا لڑکے کا جس کی عمر سولہ سے سترہ سال کے قریب تھی جب اس کو دکٹر صاحب کو اسپطال پہ ملایا گیا تو اس کے جو پریجنے ہیں انہوں نے شکایت کی کی دکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اس کا جو ایکس رے ہے میرے کو ورس اپ پہ بیج دیا جائے میں وہیں پہ دیکھ لوں گا شاید آپ کے نوٹس میں یہ معاملہ بھی آیا تھا کیا کیا کھامیاں نہیں ہیں کیا ڈاکٹر وہاں پہ ایڈ پرزنٹ موجود نہیں ہو سکتا تھا کیا سسٹم خراب نہیں ہے نہیں مانتے آپ کی یہ سسٹم خراب ہے جا نہیں ہے کہیں نہ کہیں کھامیاں تو ہیں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے اس پہ گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کاروائی کرنے کی بھی ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے لیکن جب تک آپ ایک چیز کا دوسرا پہلو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کسی چیز پر کوئی ایکشن کرنے کی نہیں سوچ سکتے آپ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ دس سے چار بیج تک روٹین ہواس میں ایک ڈاکٹر جس کی امرجنسی ڈھوٹی ہوتی ہے اس کو اوپیڈی دیکھنے پہلے اوپیڈی کے بعد وہ چار بیج سے لے کر اگلے دن سوہ بود دسوے تک آن کال ہوتا ہے آن کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ سکھ ہے سیریس ہے یہ کیزولٹی میڈیکل افیسر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ سکھ ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اس لحاظ سے ہم اس ڈاکٹر کو کال بیجی جاتی ہے آپ کو میں یہ چیز بتا دوں کہ ایک ڈاکٹر جو میڈیسن کا ڈاکٹر ہے اس کو رات کو چار چار یا پانچ بار بھی گھر سے آنا پڑتا ہے اب جیسے بات کی جو آپ نے میرے کو بتایا کہ کوئی ایکسیڈنٹ کیس میں ایسا ہوا تھا بالکل جو میرے نالیز میں ہے کیسولٹی میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نے ڈاکٹر کو میسیج دیا کہ ڈاکٹر آپ ایکسیڈنٹ کیس آیا ہے جس کے ٹانگ میں فریکٹر ہے ناربلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ کسیز ایسے ہوتا ہیں جن کو ihmیجیات میٹھے ، ہعنی tenha ملتی ہے اور کچھ کسیز ایسے ہوتا ہوتا ہے جن کو ہم نے روٹین میں لا کے اٹنسل دنر ہوتا ہے جیسے ایک فریکٹر کیس آئی فریکچر کو ہم نے اینی جیت اس کو جو کرنا ہوتا ہے اس کی پرسٹل اوس کی پین کو ریلیف کرنا اس کے جکم کو بند کرنا اس کو اس پوزیشن میں لاکھے رکھنا جس پوزیشن میں وہ آرام سے رہے تاکہ نیکس دین جیسے بھی روٹین میں اس کا اور کوئی سرزری جہاں کوئی پرمننٹ جو بھی لاز ہوگا وہ کرنا پڑے اب اس بات پر میں آپ کو آپ کا دھیان اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسطال میں بیوشی کے انیستیٹکس صرف دو ہیں اور ہمارے اسطال میں دن میں کم سے کم بھی آٹھ سے لے کر دس تک ایک ڈاکٹر ہمارا ریگولر صرف امرجنسی میں ہوتا ہے اور وہ گینی کی امرجنسی ہی ہم پوری نہیں کر پاتے ہیں جبکہ سیجری اور آرتوں کی امرجنسی دیکھنے کا ہمارے پاس تائم ہی نہیں نکلتا ہے لیکن یہ کہاں تک اچھیتا ہے کہ اگر ایک مریض آتا ہے تو اگر ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو یہ کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا جو ایکسرے یا ورسپ کردوں میں وہی پہ دیکھ لوں گا حالانکہ وہ پرائیویٹ کلینک میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کیا ہون کا فرض نہیں منتا کہ اسپطال میں آکر اس کی جانت کریں اس کو دیکھے کیا وہ جہی میں نے پہلے بھی آپ سے جہی بتا کہ آپ سے جہی بتایا کہ پیشنٹ کی کیاس کنیشن ہے پیشنٹ کو کون سی ٹریٹمنٹ چاہیے جے ڈیسائیڈ کرنا ہے ڈاکٹر کی دوٹی ہوتا ہے اب جیسے ایک پیشنٹ کو اگر فریکچر ہاتا ہے اس کی باجو کا فریکچر باجو کی فریکچر کو ہمارا ایمیجیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیا نمید تیبریری خواست کریں ایکسری وغیرہ کر کے دیکھ لیں اور ساری چیزیں دیسائیڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اگر اس کی کوئی سرزری کرنی ہے تو وہ اس کے بعد ہوتی ہے اب ایمیجیٹ اگر یہ بولا جائے کیونکہ جیسے کہ ارثوپیڈک سرزن کی بات کی جا رہی ہے ایمیجیٹ اگر اس کو بلایا جائے گا تو اس کا بیسیکل ہی وہاں پر اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا اس کا پہلا کام ہی جائی ہے کہ ایکسری کی رپورٹ میں دیکھیں کہ کتنا فریکچر ہے اس کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے پھر اس بور ڈائریکشنز پاس کرتے ہیں جو بھی ہمارے کیجولٹی میں بیٹھ راجے جی کیا کہنا جائیں گے ٹکنیک زیادہ فارورڈ ہو رہی ہے اب کلینگی میں بیار کر ہی مطلب وہ وارسہ کے مادیم سے وہ مریض کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں دکٹر کیس طرح کی تکنیک ہے جی جو یہ ڈاکٹری پیشہ ہے یہ معنف سیوہ کے لیے تھا اب یہ بن گیا ہے پیسے کا پیشہ ڈاکٹر کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی تڑف رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے اس کو پیسے چاہیے وہ کلینک سے اگر باہر نکلتا ہے تو اس کے دس پیشنٹ باہر جائیں گے اس کا ایک ہزار پہ ہاں دو ہزار پہ گیا اس لئے انہوں نے شارٹ کٹ پہ کہتی ہے کہ مجھے بھے تو فارمالٹی پوری کر رہی ہے پتہ سرکاری ہسپتال ہے ادھر جاؤں گا تو ملے گا میرا ٹائم برپاد ہونا ہے تو ایسا ہے جس تین ڈس ڈاکٹر کی امرجنسی ہوتی ہے اس تین وہ پریکٹس پہ نہیں پیٹھتا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر آروم آجن جیسے بھی مانگلوار اور بیوار مانگلوار اور شکر بھائی اگر آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو ایک ویل پیڈ آدمی ہے اس کو دکت کیا ہے کہ وہ جا کے شام کو کلینکس میں بیٹھے اور انہی پیشنٹ کو ٹریٹ کرے گا جو ہسپتال میں اس نے دیکھے ہیں آپ دکس اب اگر کبھی ایسی انکوئری کریں تو آپ کو یہ الزام سچا لگے گا کیونکہ ہم نے بہت ساری جگہوں سے یہ شکائتیں سنی ہے آپ نے شکائتیں سنی ہے بالکل جائز ہے لیکن آپ مجھے لوگ مجبوری میں جاتے ہیں پرائیوٹ کلینکس میں اتنا بڑا ہسپتال ہونے کے بعد وہ کیوں جائیں گے وہاں سر مجھے آپ اٹھائیے کہ اگر مجھے ایک فسیلٹی ہسپتال میں اویلیبل ہے مجھے کس چیز نے یہ باندھ کے رکھا کہ میں دو سور پر ڈاکٹر کو دوں گا وہاں جا کے علاج کروں گا یہ مجبوری میں ہے مجھے پتا ہے وہاں مجھے ویل ٹریٹمنٹ نہیں ملنا ہے اچھا جہاں تک آپ کے ہسپتال میں مریض داخل ہیں میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر کہ ان کی سفارش نہ ہو ان کی کوئی سنوائی نہ ہو تو وہ بیچارے لاورس پڑے ہیں ڈاکٹر کے رحموں کے رحم پر ہیں کسی نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے ڈاکٹر کیا جب راؤنڈ کرتا ہے ادھر وارڈ کے اندر وہ کیا سیریسلی سب کو جا کے نوٹ کر رہے ہیں اچھا بھے ٹھیک ہے دے تو اس کو یہ دوائی چلا آگے جہاں اس کا اپنا کوئی ویل نون آدمی ہوگا وہاں وہ سیریسلی اس کو دیکھے گا بھی اس کو اٹینڈ بھی کرے گا اور اس کو یہ ایمپریشن دینے کی کوشش کرے گا کہ ہسپتال میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے اگر امرجنسی میں آپ کو اکاس جی اگر آپ کو امرجنسی میں اگر بلڈ چوئی ہوگا ہسپتال میں نہیں ملتا ہے اور ہم اتنے بلڈ ڈونیشن کرم سے لگ رہے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے آپ ایک آلٹرنیٹی بلڈ والا کوئی لاؤ اس کا ڈونیٹ کرو اگر سفارش ہے تو بینہ اس کے بھی مل جائے گا یہ ایک امرجنسی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو لیڈیز آئی ہوتی ہیں ڈلیوری کے سس میں ان کے اوپر ان کی تبجھو ہیں ٹھیک بات ہے اچھی بات ہے یہ جو جنرلی سرکشا یوجنا ہے اس میں ان کو لیڈیز کو چودہ سور بیہا روڈل لیڈیز لیڈیز کو دینا ہوتا ہے اور ایک ہزار بیہا اربن ایریاز کے یہ کب دیتے ہیں پوچھیں ان کو پرپس اس کا یہ ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کے دوران وہ ایک خرچہ ہے جب آپریشن ہو کے وہ اپنے گھر فارگ ہو کے چلی جاتی ہے تب اس کو وہ چیک ملتا ہے اور چیک ملتا ہے وہ اکاؤنٹ پیس کا یہ گاؤں کی لیڈیز کب بنے تھے یہ ادھار کار کب بنے تھے ان کے پین کار کھاچ بینگوالے کھاتے نہیں کھولتے ہیں وہ چودہ سور پہ ان کو پاس کعویز کا ڈکڑا رہتا ہے ساری یو جنا ہی بیفل ہو گئی ہے کیا مانتے ہیں کیا مانتے ہیں کھامیہ تو ہیں ان سے موہ نہیں مولا جا سکتا ہے کھامیہ ہیں لیکن پھر بھی سودار کیوں نہیں تھکی جہاں تک بات کی انہوں نے چودہ سور پہ کی یہ سرکار کی ایک پالسی ہے کہ ایک مریض کو پہلے تو جے ایس ایس کے کے ادھین جب بھی پیشنٹ ہستال میں جب بھی وہ پرگنسی کی بعد پہلی واہر ہستال میں آتا ہے اس دن سے لے کر جب تک اس کی ڈلیوری ہستال کے بیس میں نہیں ہو جاتی تب تک اس کو کسی بھی قسم کی کوئی دوائی کھریدنے کی جرورت نہیں ہوتی بہت ساری کی ساری ہستال پروائیڈ کرتا ہے اور یہ چودہ سور پہ جو ہوتا ہے جو بھی جو گاؤں کی لیڈیز کو دیا جاتا تھا جو اس لیے دیا جاتا تھا کہ دن بری کے بعد اس کی ڈائٹ اس کی باقی جو جہاں وہ ایفورد نہیں کر سکتے وہ سرکار کی طرف سے اس کو ایک مدد تھی اب سرکار کی طرف سے ہی ایسا ہے کہ ہم نے کوئی بھی پیمنٹ دینی ہے وہ تھرہو ڈی بیٹی دینی ہے اور ڈی بیٹی میں ایسا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پیشنٹ کا اکونٹ ہونا چاہیے اور جب تک اس کا اکونٹ نہیں ہے یہ تو ہمارے آشا کے تھو اور شروع سے ہی جب سے پیشنٹ پرگننسی میں انڈر کرتا ہے اسی دن سے اس کو اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ نے ان لوگ منوں میں اپنا اکونٹ تیار کروانا ہے اور جہاں تک آج کی بات کی جائے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کے پاس اکونٹ ہیں اب یہ ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسی وقت پیشنٹ کے ڈلیوری ہو وہ اسی وقت اس کو پیسے بہاں دے دیا جائیں کیونکہ پیسے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے پیسے بینک میں ہوتے ہیں اور بینہ ڈی وی ٹی کے کوئی بھی پیسہ آج کل سرکار کا باہر نہیں جا سکتا ہے ڈاکٹ ڈاکٹ ساب انت میں پوچھیں چاہوں گا جو راجی صاحب نے بات کی ہے اس پر جرا گھور کریں اب جس طرح سے وہ سپارش کی بات کر رہے ہیں کہ سپارش کے ادھار پر جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں ہم ڈاکٹروں پر روپ نہیں لگا رہے ہیں اپنے کارے کرنے کے مادے سے لیکن سپارش کی بات کہیں نہ کہیں خل کر سامنے آتی کہیں بات کیا کیا مانتے ہیں اس طرح کا جو جلہ ہسپتال میں اس طرح کا دور شروع ہو گیا میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا جب بھی ڈاکٹر اپنے ایڈویشن کے بعد پیشن کو اپنے وار میں جو بھی رون کرنے جاتا ہے وہ ہر ایک پیشن کو دنگ سے اور آرام سے دیکھتا ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کا رشتے دار ہے جہاں وہ کسی کا ریٹے ہوئے اس کو سپیشل دیکھا ہے ایسا جرور ہے جیسے اگر آپ نے مجھے کوئی چیز پھون کر کے بولا کہ دار ساب ایسا ہے میرا ایک پیشن اس کا تھوڑا خیال رکھنا تو ہمارا یہ فرض جرور بلتا ہے کہ آپ کی بات کو بھی رکھا جائے اور اس پیشن کو اتنا اس چیز کا دلاسہ دلایا جائے کہ آپ کو بہی کسی نے بھی بولا ہے آپ کو کوئی پریشنی اگر ایسے ہو تو آپ گھوٹیے مت ہمیں ایکسپوز کیجئے ہمیں بتائیے تاکی آپ کی کوئی بھی اگر مدد ہو ہم کر سکیں دوسری بات بلڈ کی انہوں نے بات کی پچھلے تین مینے سے مجھے جہاں آئے ہوئے سات آٹھ مینے ہوئے اور سات آٹھ مینے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے ہمارے پاس کیمپ لگے ہم پیشن کو ہر پیشن کو وہ بلڈ راہم سے فری دے رہے ہیں جب تک ہمارے پاس آویلیبل ہے اب آج کی ڈیٹ میں جیسے اس وقت میرے پاس اے پاسٹی بلڈ آویلیبل نہیں ہے صرف ایک پینٹ جو آپ نے امبر جسی کا لیے رکھا ہے وہ آج بھی میرے پاس دو تین پیشن ہے ان کو اے پاسٹی بلڈ رہی ہے لیکن ان کو میں نہیں دے سکتا جبکہ میرے پاس او جا دوسرے گروپ جو پڑے ہوئے ہیں وہ میں آٹ آف وی بھی دو جہے دیکھے ہوئے کہ کیا اس کے پاس کوئی دینے والا ہے ہاں نہیں کیونکہ بلڈ تو جو ہے وہ بزار میں ملتا نہیں ہے کھریدا جاتا نہیں ہے وہ لوگ ہی ڈونیٹ کرتے ہیں ہماری پہلی کوشش ہمیشہ جہی رہتی ہے کہ جس کو بلڈ چاہیے ہم اس کے ٹینڈر سے یہ چلی ضرور بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ اگر بلڈ دے دو آپ کو بدلے میں ملے گا تاکہ جو ہمارے پاس بیک لگ ہے جو ہمارے پاس جو رزرگ ہے وہ بنا رہے ہیں ہمارے پاس بلڈ کی جو ایک بلڈ کی جو ایک بلڈ کی جو ایک بلڈ کی رہی ہوتے ہیں ہم نے بلڈ بلڈ بینک میں رکھا کرنا گیا تو بلڈ بلڈ کی رہے ہیں وہ تو ہمارے کسی کام نہیں آنے والا تو ہم کبھی ایسا نہیں کرتے جس بکے تک ہمارے پاس جس گروپ کا بلڈ بلڈ ہے تب تک ہم اس پیشن کو بنا جز کے دیتے ہیں لیکن جیسے کہ امرجنسی میں جیسے شارٹیز ہے کوئی بلڈ جیسے نیکٹیو گروپ سے وہ ہم جیسے دیر نہیں رکھ سکتے نہ وہ ریپلیسمنٹ میں آتے ہیں وہ ہم نے ایک ایک پوائنٹ صرف امرجنسی کے لئے رکھاتا ہے کیونکہ کے ایوار آسا آتا ہے ایک لیڈی لاسٹ تیج پر اینڈر کرتی ہے اس کا نیکٹیو گروپ ہوتا ہے اور اس کا کوئی دینے والا نہیں ہوتا جبکہ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیجے آپریشن کے لئے لے کے جائیں گے اس کا کوئی پتہ تو نہیں ہے کب پیشنٹ بریڈ کر جائے گا جا کب پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت پڑ جائے گی اس لئے ہم ایک پوائنٹ پو ریزر میں رکھتے ہیں تاکہ مریز کو پریشانی نہ ہو اس وقت اور اگر لگے گا تو ہم دے دیں گے تاکہ اس کی سیدری بے رہا ہوں ڈاکر صاحب انتہ میں پوچھنے چاہوں گا تاکہ کوئی سوال نہیں ہوتا ٹراما کا مطلب ہے جیسے ہمارے پاس دس بیسے ایٹ ٹائمز ایٹ سٹچ پیشنٹ ایکسیڈنٹ کے آ جائے ان کو آنٹ سپاٹ ٹریٹمنٹ ملنا اور سپیشلائز ٹریٹمنٹ جو پاسیبل ہے وہ وہ ملنا اس کے لئے ہمارے پاس ٹراما سینٹر بڑھا ہوئے ہے اس میں ہمارے پاس میکسیمم ایکیوپنٹس آئے ہوئے ہیں صرف ہمارے پاس ٹراما کے لئے جیسے میں نے بی بی باب کی ہمارے پاس ایکسٹر سٹار دی ہے لیکن جب بھی کوئی ٹراما والی کنڈیشن ہوتی ہے جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگزیسٹنگ سٹارپ کو لے کر ہم اس ٹراما کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بہت سویدہ ہیں جو ہمارے پاس ہم پروائیڈ کرتے ہیں یہ ایندی بحری سرکار جو ہے میں آج آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے کان پگڑیے یہ ڈیموگریزی میں جو منتری بنتے ہیں نالج ان کو ہینیز میکمے کا ہم کو بتائیے کہ اگر آپ نے مشینیں بیجی ہیں تو اس کو استعمال کرنے والے بھی بیجو ہاج جو برننگ چیچیں ریکوائیڈ ہیں او دنبور ہسپتال میں ہم کو کہیے کہ ایم آر آئی سسٹم بیجی ہے آپ ڈائیلیسز سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ آگئی ہیں مشینیں اس کو چلانے کے لئے آپ نے کہا کہ اگر ڈاکٹر نہیں آئے گا تو وہ بیکار ہے چل رہی ہے اس میں بڑی کیجوال اپروچ چل رہی ہے ڈاکٹرز کو جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ لوڈ بڑا ہے تو وہ وارڈ میں جو راؤنڈ کرتے ہیں ان کی بھی یہی کوشش رہتی ہے نکلو تو اگلا کام کرو میں نے نہیں کہا یہاں سے سواہ ہوتا میری طرح سے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل کیونکہ گریب لوگ ہسپتال میں آتا ہے میری ایک بات اور آپ دھیان سے سن لیجئے جس کے پاس انسان کے پاس پیسے ہوں گے نا وہ ڈسٹلک ہسپتال کا مووی نہیں دیکھے گا ہج وہ ریپٹیشن ہے ایسا نہیں وہ سویدہ ہے آپ کو ہم ڈسٹلک ہسپتال میں پروائی کر دیں مجھے آپ اس چیز کا جواب دیں آپ باہر بتائیے کس جگہ پر وہ سویدہ ہے آپ کو پرابط ہو رہی ہے نہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو ہم بھوکے پر ہی آگے کبھی نہ کبھی یہ چیز بتا دیں گے اگر آپ اپنے طور پر انکوائر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے آئیں گے اور اس وقت ہلا ہلا کریں گے بھئی یہ ہو رہا ہے یہاں سے سے دیکھیں یہی تو چیز ہے نہیں اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے ہو نہ دیکھنا چاہتے ہو آپ ہلا کی بات کریں آپ میرے کو ایک سوال کا جواب دیجئے میں بتاتا ہوں میرا ایک سرونٹ ہے وکیل صاحب آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے پھر اس کے بعد آپ کا سوال دس لوگ سیٹیزن ہوتے ہیں دس آپ کے چینل کے لوگ ہوتے ہیں ہمیں وہاں پر دو سو آدمی کو فیس کرنا پڑتا ہے جبکہ پیشنٹ صرف دس ہوتے ہیں ان دس پیشنٹ کو ہمارا آدمی دیکھ ہی نہیں پاتا کیونکہ ایک پیشنٹ کو جب ایک ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر پبلی کے چار آدمی کھڑے ہوگئے جاتے ہیں اس کے آگے پیشے اور دکٹر کو اس چیز میں پریشانی ہی آگیتی ہے ایک لڑکی ڈاکٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو پیشے چار آدمی کھڑے ہیں اس کو تو پریشانی ہو جاتی ہے وہ کیسے پیشنٹ کھڑے ہم میری آپ کے مادے سے عام جنتہ سے شہری جنت لوگوں سے اپیل ہے کہ جب بھی ایسی کوئی کنڈیشن ہو آپ لوگ ہماری سپورٹ کریں ہمیں اس چیز کی ہیلپ کریں کہ کم سے کم ہمارے اندر ایک دم راشنا پڑے تاکہ ہم جو ہمارے پاس available facilities ہیں وہ تو سری ڈنگ سے آپ لوگوں کو پروائیڈ کر سکیں اگر اگر ایسا ہوتا ہے کہ دس پولیس والے وہاں پر آ کر نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں دس بیس بندے باہر کے لوگ آ کر دیکھنا دیتے ہیں کوئی نام لکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی پوٹو کھنچ رہا ہے ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم اسی وقت ہوتی ہے اس وقت ہم ان کو نہیں کر پاتے اس وقت نہ ہمارے پاس ساستال میں کوئی اپلی سکوٹی اس وقت ہوتا ہے یہ آپ کی ذریعہ داری کو سپسٹر ہے تو آپ کی ذریعہ مسئلہ یہ آپ کی ذریعہ داری ہے نام لکھنا یہ آپ کی ذریعہ داری ہے اگر دس دس اکسیڈنٹ لوگ ساستان کیونکہ بھی آدمی پولیس لگی ہویا ہے وہاں پہ پر seکرٹی لگی ہویا آپ کیوں ان کا پریجاگ نہیں کرتے ہیں اس وقت ہوتا ہوتا اسپتال کا مددہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کیونکہ ہم یہ نہیں بولتے ہم یہ نہیں بولتے کہ دس لوگ آیا ہیں ان کو آپ ٹریٹ نہیں کریں ٹریٹ کر رہے ہو لیکن جو دو سو لوگ ان کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو ان کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے سسٹم کی ذمہ داری ہے یہ کوئی باہر باہر آکے نہیں رکے گا اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ لوگ سپورٹ کریں لوگ سپورٹ کرتے ہیں آتے ہیں لوگ کہیں بار اسپطال کے کرمچاریوں کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑا کر سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم یہ کہنے کی بات کریں کہ ایسی سچیشن میں اگر آپ کے چینل کے مادم سے لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے کہ اس وقت سپورٹ امرجنسی جو ہے پیشن کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی ہر بڑا جب لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہر بڑا میں کئی بار ہمیں ہمارے آدمی کو جو چیز جلدی میں ڈونڈ نہیں ہوتے بہو نہیں ملتی کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پیشن کے پاس دو چار اجراب اس کو دیکھو اس کو یہ ہو گیا ہے تو ڈاکٹر نے پیشن ہمارا پہلا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ ایک ٹرائیڈ سسٹم ہوتا ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں کونسا پیشن ہے جو سکھے جس پر ہم نے سب سے زیادہ تنشن دینی ہے اس کے بعد ہم اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے پاس کونسا پیشن ہے ایک آدمی ہے اس کو چوٹ لگی ہے ٹرائیڈ میں لیکن وہ نام بلیڈ کر رہا ہے اس کی پلس بار پر نارول ہے اس کو درد کا لگ جائے گا لیکن ہم اس کو پریشن نہیں دیتے جلدی دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ہاتھ انجوری جہاں جس کو اندر سے بلیڈ ہو رہا ہے ایسے کیس کو پہلے ہم پریشن دیتے ہیں تاکہ اس کو ہم چاہے جا سکے وہ تو پچ سکتا ہے گر ہم اگر ہم جو جو مائنر کیسے جہاں جس کو کم لگی ہے جو کول کیسے جس کو ہم بھولتے ہیں ہم اگر اپنا دیانو دو لے جائیں گے تو جو سیریس پیشن ہے وہ میس ہو جائے گا اس سے ہماری جو کیسے بڑھے گی اور ہماری طرف سے ایسا لگے گا کہ ہستال میں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کا اس چیز کے لیے بہت جو دا سجو اس میں ایڈمسٹریٹیو لائب صاحب بات کر رہے ہیں ہمارے پاس کیورٹی کے لیے دو جو تین پرسن ہوتے ہیں بہت اس چیز کو من نہیں کر پاتے اوڈناب اس پکر پبلک جو ہے جو چیز سنتی ہے آپ اسی طرح سے جانتے ہیں آپ دیکھتے ہیں روز مارے ساتھ بہا ہم وجود ہوتے ہیں اس پکر جب ہی پچاس ہوا لگے وہ دککہ مار گیا گیا جاتے ہیں وہ یہ چیز نہیں ہے وہ تو ہے کبھی کبھار انسیڈٹ کی بات کر رہے ہیں ہم روز کے حالات کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کر کہ اگر ہسپتال میں کوئی مریض آتا ہے تو ڈاک صاحب آپ کے کو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں آپ نے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو یہ وراست میں چی کرنا ہے اور یہاں چرچہ ہی اسی بات کی ہو رہی ہے کہ ایمپرومنٹ کیسے ہو آپ کو سب سے پہلے آپ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہسپیٹل میں جب کوئی پیشنٹ ریٹر کرتا ہے اس کے لیے بھیل چیئرز کا پروند کروائیے جو بیڈ ٹرولی ہوتی ہیں ان کا پروند کروائیے یہاں بہت دکت ہے جو بیل چیئرز جو آپ کی ہے نا ان کے ٹائرز نکل گئے ہیں وہ اتنا شور کرتی ہیں کہ ہسپتال میں وہ ایک الگ نویسنس کریٹ ہو جاتی ہے جبکہ یہ ایک سائلنس زون ہوتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا 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 آپ کریے کنسٹر یہاں کوئی ہیسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ہارنا میں نے جیتنا یہ ایک چرچہ ہے شہر کے لیے ہسپتال جو ہے کروڑا روپیہ لاکھوں روپیہ یہاں لگ گیا ہے لیکن آج بھی بنیادی حصولت جو ہے وہ ہم ناغری کو نہیں مل رہی ہے اس بات کو آپ بھی مانیں گے اور میں بھی کہہ رہا ہوں ہم بھی یہ چیز مانتے ہیں تو یہی آپ سے ریکویسٹ اس کو اور امپروڈ کریے تو یہ تھا ہمارا آج کا انک اگلے انک میں ایک نئے مدے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت نمشکار